اشلام علیکم میں ڈاکٹر عابیہ ماجد آج ہم بات کریں گے ویریکوز وین کے بارے میں ویریکوز وین کیا ہے اس کی کیا سائنزان سمٹمز ہیں اس کی کیا کاؤزز ہیں اور وہ کون سی میڈیسن ہے جس کے استعمال سے ہم ویریکوز وین کو ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویریکوز وین کے بارے میں ویریکوز وین جس کو ہم سمپل ورڈز میں شریانوں کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں بیسیکلی ہیومن باڈی میں ٹو ٹائپ کی وینز ہیں آٹریز اور وینز آٹریز کا کام ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ کی طرف سے باڈی کی طرف لے کے جانا اور وینز کا کام ہے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ بلڈ جس میں سے ساری آکسیجن باڈی میں یوٹیلائز ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے ہارٹ کی جانب لے کے جانا یہ کمپلیٹ سرکل کانٹینیوز چلے گا تب ہیومن باڈی میں لائف سروائف کرے گی پیشنٹ سروائف کرے گا لیکن دیکھنے میں آیا ہے ویری کوز وینز کے ریزلٹ میں وینز میں موجود چھوٹے وال جو دوبارہ سے پش کرتے ہیں پیرسٹرولٹک موومنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ بلڈ دوبارہ سے ہارٹ کی جانب جائے ان والز میں بیکنس ڈیویلپ ہو جاتی ہے یا وہ اتنے زیادہ بیک ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی ability ہی نہیں رہتی کہ وینز سے دوبارہ ہارٹ کی طرف بلڈ جائے جس کے ریزلٹ میں پیشنٹ کی different signs and symptoms develop ہوتی ہیں ویری کوز وین کی بہت زیادہ different causes ہیں basically یہ with the passage of time aging process میں بھی دیکھنے میں آتی ہے اگر کسی پیشنٹ کا ویٹ زیادہ ہے obesity کے ریزلٹ میں بھی ویری کوز وین develop ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کی ایسی جواب ہے کہ وہ زیادہ time کھڑا رہتا ہے اس کے ریزلٹ میں بھی ویری کوز وین develop ہوتی ہے اگر especially دیکھنے میں آئے اگر pregnancy ہے تو پرگننسی میں جب hormones کا change آئے body میں تو اس کی وجہ سے females میں بھی یہ tendency develop ہوتی ہے ویری کوز وین basically zigzag pattern میں یا thick گچھوں کی شکل میں نظر آتی ہیں اور اس کے symptoms میں basically ہے کہ patient کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی restlessness ہے burning یا itching بھی specific part پہ زیادہ ہوگی اس کو بہت different methods کے through treat کیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے زیادہ helpful ہے کہ patient avoid کرے زیادہ time کھڑے ہونے سے exercise کرے اپنے weight کو کام کرے اگر basic cause obesity ہے تو اس کے علاوہ patient کو tight clothes یا بہت زیادہ tight stockings پہننے سے avoid کرے جس کی وجہ سے یہ tendency ختم ہو اس کے علاوہ patient کو زیادہ time کے لئے پاؤں لٹکا کر ہرگز مرد بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد exercise کرے یا active movement کرتا رہے اگر body میں vitamin K کی کمی ہے تو اس کے result میں بھی بہت زیادہ chances ہیں کہ patient کی body میں vericose vein کے tendency develop ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے وہ کون سی medicine ہے جس کے استعمال سے ہم vericose vein کو treat کر سکتے ہیں اگر patient کی body میں بہت زیادہ tendency ہے کہ وہ thick veins ہیں اور وہ دبانے سے وہاں بے thick crust کی formation ہے تو اس کے لئے calcarea floor six sex four times a day استعمال کریں لیکن اس medicine کو یہ یاد رکھیں three to four months تک استعمال کریں کیونکہ after a short time یہ اتنا جلدی recover نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ hemamelis جہاں پہ بھی stinging burning اور چوبن والی درد ہے تکلیف ہے اس کے لئے hemamelis 30 میں اور hemamelis کیوں میں دوبارہ external application کے لئے اگر vericose vein بہت زیادہ prominent ہے اور ان میں جلن ہے تو external application کے لئے بھی direct hemamelis کیوں میں externally vericose vein کے اوپر لگائیں اور اس کو absorb ہونے دیں اور internally hemamelis 30 اس کے علاوہ اگر patient کی body میں throbbing pain ہے اور وہ restlessness کے ساتھ ہے اور وہاں پہ swelling ہے veins میں تو اس کے لئے بیلا ڈونہ اور اگر patient کو یہ ساری symptoms during pregnancy develop ہے تو اس کے لئے lexis لیکن again homeopathic medicine homeopathic system totally base کرتا symptoms پہ اپنی symptoms note کریں اور proper case taken کے through medicine select کریں تاکہ آپ اسے permanent اور اچھے results حاصل کر سکیں i hope آپ کو اس ویڈیو سے اچھے سے فائدہ بیلا موسیقا پی نفیل کی琴 سک Над� خ passion کسوف Can کس CDC